سولن کے چاکلی گاؤں میں دو بیٹری چور رنگے ہاتھوں چوری کی بیٹریوں سمیت پکڑے گئے ہیں گاؤں کے جاگرک نیوازیوں نے ان دونوں چوروں کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور پھر انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا یہ دونوں چور اپنے ساتھ پک اپ گاڑی لے کر آئے تھے اور اس گاڑی میں ٹپر کی بیٹری چورا کر بھاگنے کی فراک میں تھے جس کی خبر گاؤں واسیوں کو لگی اور انہیں پکڑ لیا آترک پولیس عدیق شکشیو کمار نے معاملے کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ دیر رات دونوں یوکوں نے ٹپر کے سمیب اپنی گاڑی لگائی اور ٹپر کی بیٹری کھولنے لگے کھولنے کی آواز سن کر پڑوسی جاگ گیا اور چوروں کے ارادے کو بھاپ گیا گاؤں واسیوں نے سبھی گاؤں واسیوں کو اکترت کیا اور چوروں کو پکڑ کر پولیس کو بلا کر ان کے حوالے کیا ملی جانکاری کے انصار یہ یوکہ آکاش اور سنجو ٹوٹو اور دھڑیچ گاؤں کے ہیں جن کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اگامی کاروائے عمل میں لائی جا رہی ہے پچھلی رات کو مسٹر دلیب سنگھ ہے جو چاکلی گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے پولیس کو سوچت کیا سپرون چوکی میں کہ ان کے گھر کے پاس ایک ٹپر کھڑا تھا ان کا اور رات کے بعد تو وہاں پہ کچھ گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کچھ کسی چیز کو کھولنے کی آوازیں آ رہی تھی جب انہوں نے جا کے دیکھا تو پایا کی دو لڑکے جو ہیں وہ ٹپر کی بیٹری کھول کے ساتھ میں ایک پک اپ کھڑی کی ہے اس میں انہوں نے لوڈ کیا تو باقی گاؤں کی مدد سے گاؤں کے لوگوں کی مدد سے انہوں نے ان دونوں بیکتیوں کو اپریہنڈ کیا اور پولیس کو سوچت کیا جس پہ پولیس نے ان لوگوں کے خلاف 379-34 IPC کے تحت کیس درج کیا ہے اور ان دونوں بیکتیوں کو جن کے نام سنجو جو کی دھڑیج کا رہنے والا ہے اور آکاش جو کی ٹوٹو کا رہنے والا ہے ان کو کیس میں گرفتار کر لیا ہے فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے موسیقی